السلام علیکم ویلکم تو دنگلیش کلاس لازلیکچر میں ہم نے ہاف چپٹر کی ریڈنگ کی تھی ٹھیک ہے اب ہم نیکس چارٹ کرتے ہیں موسٹ آف دا ویلیجز اولی دو کونے ہوتے ہیں ویلیجز وو مین ڈو دا ٹائر سم ڈیوٹی آف فیشنگ وارٹر جو دہات کی عورتیں ہوتی ہیں ان کی ڈیوٹی کی عورتی ہے کونے سے پانی نکالنا فرام دیز ویلز دی آلسو ورک وید دیر میل کام کرتی ہیں اندفیل کھیتوں میں مینز آر موسٹلی فارمرز مرز جو ہیں وہ کسان کسان ہوتے ہیں اور وہ کسانوں کی طرح کام کرتے ہیں اس کا بونے کا اگانے کا اور ہارویسٹنگ کروپ اور فصل کاٹنے کا اٹس آل ٹوگیدھر ہارڈ ان ٹائر سم ورک ملجول کر اپنا کام جو ہیں مکمل کرتی ہیں ویلیج ہیز رورل ہیلتھ سینٹر ایک دیہات میں کیا ہے رورل ہیلتھ سینٹر ہے جہاں پہ مریض کو چیک کیا جاتا ہے گیون میڈیسن اور میڈیسن دی جاتی ہے ویلیج نارمولی ہے سمال شاپس اور دیہات میں چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں سیچوئیٹڈ یہ اور دیر فرم شاپنگ ان بلک اور کم تعداد میں وہ خریداری ہوتی ہے ویلیجز ہیف تو گو تو در نیرس ٹاؤن قریبی کسپے میں جاتے ہیں ویلیج پنچائی ورک فور دی ویلفر آف دی ویلیگرز جو دیہات کی جو پنچائید ہوتی ہے وہ فلاہی کاموں فلاہی کام کرتی ہے اور ضرورت اور لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں ہیلپ دی ویلیگرز بائی سیٹلنگ دیر ڈیسپیوٹ ان کے مطلعہ سے معاملات حل کرتے ہیں اور ان کے کام ان کی مدد کرتی ہیں لیونگ کرڈیشن رہنے سینے میں آن دا ہول دی ویلیگرز آر سیمپل یہ کہا جاتا ہے کہ دیہات کی لوگ بہت سادہ ہوتی ہیں دی لیو لائکہ فیملی وہ ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں دی شیئر انجوائے ایچ ادر وہ اپنی خوشیاں اور اپنے خام ایک دوسرے کے ساتھ پانٹے ہیں اور ریو لیگرز have retained their old tradition وہ اپنے رسم و روایات اور رسم و رواج کو جو ہے وہ نہیں چھوڑتے انجم فادر انجوائیڈ انجم کے والد نے بہت انجوائے کیا his stay and his parents وہاں پہ رہے ہیں اور اپنے والدین کے ساتھ بہت انجوائے کیا he came back to his home fully refreshed اور وہ اپنے گھر بہت فریش ہو کر واپس آئے ٹھیک ہے اب next question ہے match to column A in column A with their meaning column B ٹھیک ہے column A کو column B سے match کرنا ہے first step further further کا meaning ہے food for cattle ٹھیک ہے second ہے lawns lawns کا meaning ہے money given to be returned over a period of time last population کا ہے وہ ہی ہے ٹھیک ہے population کا surrounding material of burning surrounding surrounding کا ہے first neighborhood of an area ایرد گھرد کے لوگ fuel کا ہے material of burning یہ ٹھیک ہے second یہ ہوگے ہمارے meaning complete ہوگے ٹھیک ہے next question ہے consulta thishores and find the synonyms of the following اور synonyms آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے first exchange کوئی بھی one لکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو آپ نے لکھ دینا ہے change produce build population impurity custom mode ٹھیک ہے یہ synonyms complete ہو جاتی ہیں اب next آپ نے book کا page open کرنا ہے answer the following questions questions کے answer لکھنے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے آپ نے اپنی copies ready کرنی ہے ٹھیک ہے first question why do we call pakistan land of village pakistan is called a land of village because almost 70% of our total population lives in village second question what is usually the population of a small village the population of a small village is about 2000 people or less third question what facilities are available in our village answer our big villages have facility of primary school health centers post offices electricity etc small village does not have even these facilities ٹھیک ہے third complete ہو گیا fourth ہے why is it better to live in healthy environment our healthy life is a reflection of our healthy environment fresh here ٹھیک ہے fresh تازہ ہوا ہے پانی ہے گرینری ہے اس وجہ سے life refresh ہے fifth question where would you like to live and why I would like to live in a village due to pure and healthy environment sixth question how do the villagers retain old tradition and custom answer is they lead a simple life share each other joys and sorrow live like a family